ملتان قادرپورا سے قبر شامل کرتے ہیں سچ ایکسپریس نیوز کے سیٹی رپورٹر عبدالغفور ساجد کی رپورٹ کے مطابق قادرپورا اور بدلہ سندھ میں پنجاب فوڈ آتھارٹی کی کاروائیاں گندے آئل اور ممنوع اجزاء سے خوراک تیار کرنے والوں کے خلاف فوڈ آتھارٹی کا بڑا ایکشن پنجاب فوڈ آتھارٹی ساؤت پنجاب کے ڈائریکٹر آپریشن زبیر احمد اجاز کا فوڈ سیفٹی پٹیمو کے ہمراہ پاپڑ فیکٹریوں معروف ریسٹرنس کا معاینہ کیا سیکڑو لٹر رینس ٹوائل خراب گوشت اور ممنوع اجزاء تلف چھے فوڈ پوائنٹس کو سات لاکھ روپے کے جرمانے بھی آئیت کیے گئے یہ کاروائیاں سترہ کسی بدلہ روڈ بستی کریم اور قادرپورا بائی پاس پر کی گئیں کچن ایریا میں زائد المیاد اجزاء کی موجود کی ساف پانی کا استعمال نہ کرنے پر راوہ بائی پاس پر معروف ریسٹرنس کو دو لاکھ روپے جرمانہ آئیت پاپڑ کی تیاری میں رینس ٹوائل ناقابل سراغ اجزاء کے استعمال پر چار پاپڑ فیکٹریوں کو تین لاکھ روپے کے جرمانے آئیت کیے گئے سٹوریج ایریا میں گندگی خام میٹیریل پر لیبلنگ نہ ہونے اور صفائی کے ناقس انتظامات پر فیکٹریوں کو بھاری جرمانے کیے گئے سٹوریج ایریا میں ہشرات کی بھرمار مکسنگ ایریا میں آلودہ پانی جمع ہونے پر سویٹ سین کنفیکشری یونٹ کو دو لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا اس موقع پر ڈی جی فوڈ آتھارٹی آسم جاوید کا کہنا تھا کہ خوراک کے نام پر بچوں کی صحت سے کھلوار کرنے والے آناسر سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ خوراک کی تیاری کے دوران فوڈ آتھارٹی قوانین پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے